اسلام علیکم آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ mdms jcat 2022 کے لیے کس طرح اپلائی کرنا ہے تو اپلائی کرنے کی جو ہے وہ لازٹ ڈیٹ 31 جنوری ہے نورمل فیز کے ساتھ لیکن چار فروری تک بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں لیکن فیز ڈبل ہو جائے گی تو ہم اپلائی کرنے کی طرف آتے ہیں گوگل پہ آن لائن جے کیٹ آپ سرچ کریں گے تو سرچ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے تو بعض وقت یہاں پہ تھوڑا ایشو آتا ہے کہ موبائل پہ جو ہے وہ اوپن نہیں ہوتی تو یہاں پہ ہوتا ہے کہ اپنے ٹیپ پہ جو ہے اوپن کریں لیکن آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ رائٹ سائٹ پہ جو تین نشان نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کلک کر کے تو آپ نے نیچے آ کے ڈیسٹوپ ڈیسٹوپ سائٹ پہ کلک کریں گے تو ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ نے جو ہے ریجسٹر پہ کلک کرنا ہے اپنے آپ کو ریجسٹر کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ نے یہ ویڈو اوپن ہو جائے گی سب سے پہلے آپ نے ایم ڈی ایم ایس سیلیکٹ کرنا ہے جیک ایٹ مارچ ٹو تھازن ٹونڈ ٹو کرنا ہے یہاں پہ دو آپشن آ جائیں گے لوکل اور فاندر تو جس طرح بھی ہے وہ آپ اپنا فیل کریں یہاں پہ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر دیں ایمیل مینچن کریں کنفرم کریں ایمیل اور پروسیڈ کے بٹن پہ کلک کریں آپ جیسے کلک کریں گے تو نیچے جو ہے وہ اوپشن ہو جائے گا کہ ایمیل has been sent to your ایمیل تو اس میں جو ہے نا ایمیل کے اندر فائیو ڈیجٹ ایمیل ویریفیکشن کورڈ ہوگا آپ نے اس لنک پہ کلک کرنا ہے اور ادھر سے اپنی جو ہے وہ فائیو ڈیجٹ کورڈ دیکھنا ایمیل پہ تو فائیو ڈیجٹ کورڈ آپ کی ایمیل پہ کچھ اس طرح سے ہوگا جو بھی آپ کا فائیو ڈیجٹ کورڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ آکے فیل کر دینا ہے فیل کرنے کے بعد جیسے ہی آپ ویریفائی کریں گے ایمیل کو تو یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی جس میں ہوگا کہ آپ کی ایمیل ویریفائی ہو گئی ہے اور جو ہے وہ آپ کے لوگن آئی ڈی اور پاسورڈ جو ہے وہ آپ کی ایمیل کر دیا گیا ہے اب دوبارہ اپنی ایمیل چیک کریں گے پروسیڈ کرنے کے بعد تو کچھ اس طرح سے ایمیل ہوگی جس میں آپ کی لوگن آئی ڈی منشن ہوگی ساتھ پاسورڈ بھی ہوگا آپ دوبارہ واپس جائیں گے جیک ایٹ کی ویب سائٹ پہ تو اب یہاں پہ آپ نے لوگن پہ کلک کرنا ہے یہاں پہ اپنی ایمیل آئی ڈی دینی ہے اور جو پاسورڈ آپ کی ایمیل پہ وہ کر کے آپ نے لوگن کرنا ہے آپ جیسے ہی لوگن کریں گے تو سب سے پہلے یہ سٹیپ آ جائے گا سٹیپ ون جس میں جو ہے نا آپ نے اپنا چلان جنریٹ کرنا ہے اس کے لئے آپ کو اپنا نیم مینشن کرنا ہے فادر نیم پی ایم ڈی سی نمبر اور سی ای ایسی پہلے سے مینشن ہوگا ہی میرے ایڈی پہلے سے مینشن ہوگی یہ کرنے کے بعد آپ نے جنریٹ چلان کے بٹن پہ کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے ایک چلان جو ہے وہ آ جائے گا تو اس کو آپ نے یہاں پرنٹ کر لینا ہے پرنٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ نیشنل بینک کی آپ کے شہر میں جو بھی برانچ ہے وہاں پہ پی کرنے کے بعد اس کی جو ہے نا ایک پک جو ہے وہ آپ نے بنا لینی ہے اور دوبارہ جیسے آپ جیک ایٹ کی ویب سائٹ اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح سے ہوگا آپ نے پھر اپلوڈ پیڈ بینک چلان پہ کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کریں گے کچھ اس طرح سے سامنے سکرین ہوگی وہاں پہ چلان آئیڈی پہلے سے مینشن ہوگی آپ نے برانچ نیم اور برانچ کوڈ مینشن کرنا ہے جو کہ سٹیمپ پہ وہاں پہ آپ کے پیپر پہ سٹیمپ ہوگی اس پہ لکھا ہوگا اور ساتھ میں آپ نے ڈیٹ مینشن کرنے کب آپ نے چلان پہ کی ہے یہاں پہ آپ نے اس چلان کی پیپر پک اپلوڈ کر دینی ہے پھر آپ نے نیکس پہ کلک کرنا ہے نیکس پہ کلک کریں گے تو کچھ اس طرح سے آ جائے گا کہ بھئی اگلا فارم فیل کرنے سے پہلے آپ کے پاس یہ یہ چیزیں ہونی چاہیے پاسپورٹ سائز پکچر ہونے چاہیے سین ایسی ہونا چاہیے میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے ایم بی بیس کا سرٹیفیکٹ پی ایم ڈی سی اور ہاوزوں کو سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے یہ چیزیں آپ نے دیکھنے کے بعد آپ نے پروسیڈ پہ کلک کرنا ہے تو اس طرح ایک وینڈو اوپن ہو جائے گی تو یہاں پہ آپ کا فل نیم فادر نیم سی این ایسی ایمیل ایڈرس اور پی ایم ڈی سی نمبر پہلے سے مینچن ہوگا آپ نے اپنے ڈیٹ و برد یہاں پہ مینچن کرنی ہے جنڈر فون نمبر مینچن کرنا ہے نیشنیلٹی اور ڈومی صلح آپ نے اپنا یہاں پہ مینچن کرنا ہے اور یہاں پہ کمپلیٹ ایڈرس آپ نے لکھنا ہے اس کے بعد ہم دوسرے بوکس میں آ جائیں گے یہاں پہ آپ نے میٹرک میں جو اپنے سبجیکٹ مینچن کرنا ہے جو ظاہری بات ہے سائنس سبجیکٹ ہوں گے انسٹیٹیوٹ آپ نے مینچن کرنا ہے کمپاسنگ یہ ٹوٹل مارکس کتنے آپ نے اس میں سے اپٹین کی ہے گریڈ مینچن کرنا ہے کونس اٹمٹ میں آپ نے کلیر کیا یہ آپ جب مینچن کریں گے تو پرسنٹیج خود با خود ہی یہاں پہ آ جائے گی سیم اسی طرح آپ نے انٹرمیڈیٹ والے جو ارم وکس کو فیل کرنا ہے پھر آپ سکرول کریں گے تو ہر نیچے اس طرح پھر ایم بی بی ایس کے اپنے سبجیکٹ مینچن کرنا ہے میڈیسن مینچن کرنا یہاں پہ اپنا میڈیکل کالیج یونیورسٹی کو نام لکھنا ہے پاسنگ یئر لکھنا ہے ٹوٹل مارکس کتنے تھے آپ نے کتنے لیے مینچن کرنے ہیں گریڈ اور اٹمٹس مینچن کرنے ہیں پرسنٹیج پھر بھی خود با خود با آ جائے گی یہاں پہ آپ نے اپنے ہسپیٹل کا نام لکھنا ہے جہاں پہ آپ نے ہاؤزب کی ہے سٹارٹنگ ڈیٹ اینڈ کب ہوئی یہ مینچن کرنی ہے اس کے بعد آپ نے یہاں پہ جو ہے نا یہ کچھ چھے جو ہے نا آپ نے اپنی فائلز جو ہے نا وہ اپلوڈ کرنی ہے اس میں ایک تو آپ کی تصویر ہونی چاہیے آئی ڈی کارڈ آپ کا فرنٹ اور بیک ایک ہی پکچر کے اندر ہونا چاہیے چاہیے آپ پی ڈی ایف بنا لیں اس کی لیکن ہونی وہ پانچ سو کے بی سے کم چاہیے اپلوڈ میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کا بھی ہے کی پی ڈی ایف فائل کے اندر آپ بنا لیں ایم بی بی ایس کا پھر آپ نے فائل اپلوڈ کر دینی ہے یہاں پہ پی ایم ڈی سی کے سرٹریفیکٹ کی فائل اپلوڈ کرنی ہے اور ہاؤزب کی سرٹریفیکٹ کی فائل آپ نے اپلوڈ کر دینی ہے لیکن سائز کتنا ہونا چاہیے فائف انڈڈ کے بی تک آپ کا سائز ہونا چا اگر آپ کے فائل کے بھی نہیں ہے تو پھر آپ یہ ویب سائٹ کا لنک دیا گیا آپ نے اس کو اپن کرنا ہے اپنی پک اپلوڈ کرنی ہے تو پھر جو ہے نا وہ موڈیفائی کر کے آپ کو دے دے گا ٹھیک ہے تو نیکس جو ہے جیسے آپ یہاں پہ سبمیٹ کا بٹن کلک کریں گے تو نیکس جو ونڈو اپن ہوگی بس آپ نے سبمیٹ کر دینا یہاں پہ تو آپ کی آپ کو ایک ایمیل آجیے جو آپ نے مینشن کی ہوگی وہاں پہ آپ کی اپلکیشن نمبر مینشن ہوگا تو اس طرح آپ کی اپلکیشن جو ہے وہ سبمیٹ ہوگی تو اب جو نیکس پروسیجر وہ یہ ہی ہے کہ آپ نے اپنی اپلکیشن کا پرنٹ نکالنا ہے پرنٹ نکالنے کے بعد جو ڈاکومنٹس ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ نے بھیج دینی ہے یونیورسٹی میں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کا تینکیو تو اگر کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانیلی کر لیں کیونکہ نیکس ٹائم اس طرح کی انفارمیٹری ویڈیوز جو ہے وہ ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے تاکہ وہ بروقت آپ تک پہنچتے رہے شکریہ شکریہ شکریہ